اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ ہوتا ہے ویٹمن کے بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ یہ بہت بہت مفید چیز ہے اور وہ لوگ جو ہلتی ڈائٹ کھانا چاہتے ہیں ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیل جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور نوملی پاکستان میں یہ عام دکانوں میں یا عام بزار سے نہیں ملتی ہے کیل کے بیج جو ہیں وہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا اور ایون جو سیڈنگ ٹریز جو ہے اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں ان کا لنک بھی آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہ میرے پاس فلیٹ لیف کیل ہے جو کہ میں نے پچھلے سال اگائی تھی اس سال میں کرلی لیف کیل جو ہے وہ اگا رہی ہوں دونوں کی نیٹریشت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی بہتر ہوتی ہے غزائیت کے اندر بھرپور ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو کیل ہے اس کو ہم کیسے بو سکتے ہیں اور کیسے اس کو اگا سکتے ہیں اگر آپ یہ گھر میں بیچ جو ہے وہ لگا لیں تو آپ کے پاس ہمیشہ اپنی سمودی میں ڈالنے کے لیے کیل کے پتے ہوں گے اس کو سلاد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کچھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے چپس جو ہوتے ہیں وہ بھی بنتے ہیں اوون میں اگر آپ اس کو ڈال کے ڈی ہائیڈریٹ کر لیں تو کیل بارحل پالک کی نسبت نیوٹریشن سب سے زیادہ جو ہے وہ کیل کی ہے تو آئے دیکھیں کہ ہم کیل جو ہے یہ بیچ سے کیسے اگا سکتے ہیں ہاں جی آج جو ہے وہ ہے تیرہ انگست ہے اور ہم جو ہے نا یہ کچھ بیچ جو ہیں یہ بوئیں گے کیٹو جانیک ڈائیٹ کے اوپر یا کسی بھی ڈائیٹ کے اوپر ایک بہت ہلدی ایڈیشن ہوتا ہے کہ آپ کیل جو ہے وہ یوز کریں کیل کے فائدے جو ہیں وہ نومل پالک سے یا کسی بھی سبز پتے سے نہ زیادہ فائدے مند ہیں تو نوملی یہ بزار میں نہیں ملتی ہے تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ کیل کے بیج ہیں یہ سکائی سیڈز والوں سے میں نے آرڈر کروائے ہیں اور میں ان کا لنک جو ہے انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گی تو بارحل ابھی یہ ہے کہ ہم اس کو بو رہے ہیں سو کر رہے ہیں یہ تقریباً یہ اگست ہے تیرہ اگست ہے آج اور یہ کہ یہ سیزن آپ برسات کا ہے اور یہ کہ اب ہم اس کو بوئیں گے تو بونے کے لیے آپ کوئی بھی کنٹینر لے سکتے ہیں انیورسٹی سے آپ کو یہ اس طرح کے کنٹینر سے مل جائیں گے اگر آپ چاہیں تو آئسکریم کے ڈبے وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس وقت سکائی سیڈز والوں سے ہی یہ سیڈلنگ ٹری جو ہے یہ مگوائی ہے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے ہیں اور میں نے ان کو جو ہے وہ اپنی مٹی سے بھر دیا ہے یہ وہی نومل مٹی ہے جو کہ ہمارے گھروں کے باہر ہوتی ہے باہر آپ کو یعنی کے سڑک پر مل جائے گی تو بیسکلی میں نے مٹی جو ہے وہ ڈال کے اس کو پانی میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کو دے دیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے اپنے جو سیڈز ہیں وہ میں ڈالوں گی اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کو یا چاہیں تو شفٹ کر دیں اس طرح کسی بڑے گملے میں یا چاہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ کر لیں زمین میں اس کو بھولیں یہ بیسکلی کیل کے بیج ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اور میں اب ایک ایک جو سیڈلنگ ٹری ہے اس کی ایک ایک کمپارٹمنٹ میں ایک یا دو بیج جو ہے وہ میں ڈالوں گی یہ جو یہ کیل جو ہوتی ہے یہ فلیٹ لیف ہوتی ہے کرلی لیف ہوتی ہے میرے پاس اس وقت کرلی لیف کھیل کے ہیں بیج جو ہیں آپ کو فلیٹ لیف کے ملیں آپ فلیٹ لیف لے لیں تو یہ اکمی ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ کی چیز ہے اور یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں ہوں گے تو آپ اس کو روزانہ جو ہیں وہ انشاءاللہ کھا سکیں گے یہ ایک ایک ٹری کے اندر میں تقریباً دو سے تین بیج جو ہے وہ ڈال رہی ہوں یہ بیسکلی آپ نے زیادہ دوبانہ نہیں ہے جیسے نمک چھڑکتے ہیں اس طرح یہ میں نے اوپر چھڑکتی ہے اور اوپر سے اس کو جو ہے وہ لیول کر دیا دوبا دیا ہے اب میں اس ٹری کو جو ہے وہ اس ٹری کے اندر رکھ دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹ سے کنارے اونچے ہیں ہم اس ٹری کے اندر پانی ڈالا کریں گے ڈائریکٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ٹری کے اوپر جو سیڈلنگ ٹری ہے اس پہ نہیں پانی ڈالیں گے ہم یہ جو نیچے ہم ٹری کنٹینر رکھ رہے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی سیڈلنگ ٹری یا آپ کا جو بھی کنٹینر آپ یوز کر رہے ہیں اس کے نیچے جو ہیں سراخوں یہ دیکھ لیں یہ ہم نے یہ جو سٹیل کی ٹری تھی اس کے اندر ہم نے اپنی سیڈلنگ ٹری جو ہے وہ رکھ لی ہے اور اب ہم جو پانی ڈالیں گے وہ ادھر اس ٹری کے اندر جو ہماری سیڈلنگ ٹری اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اوپر پانی نہیں ڈالیں گے اس کو ہم پہلے دو دن جو ہیں وہ کسی اندھیری جگہ کے اوپر رکھیں گے اور پھر بعد میں جب یہ سپراؤٹ کر جائیں گی جب ان کی کونپلیں نکل آئیں گی پھر ہم ان کو جو ہے وہ دھوپ میں شفٹ کریں گے یہ جی دیکھیں یہ میرے پاس پانی ہے اور یہ میں اس ٹری کے اندر ڈالوں گی جو ہمارے پاس سیڈلنگ ٹری جو نیچے جو ٹری ہے نا اس کے اندر ڈالوں گی سیڈلنگ ٹری کے اندر نہیں ڈالوں گی یہ تقریباً ایک انچ جو ہے یہ پانی جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ٹری کے اندر اب موجود ہے اور یہ آپ جو ہے وہ انگلی لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک انچ پانی جو ہے یہ آپ کے پاس ہے اور یہ اب اس کو میں دو دن کے لیے اندھیرے کمرے میں کسی ڈبے میں رکھ دیں یا علماری میں رکھ دیں اس کے بعد اس کی انچالا دو دن میں کونپلیں نکل آئیں گی اس کے بعد ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے تاکہ یہ مزید بڑھ سکے تو بیسکلی جو آپ نے اپنی سیڈز گروہ کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی خاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے سمپل مٹی کے اندر آپ کر سکتے ہیں جب یہ ایک دفعہ کونپلیں نکل آئیں گی تب ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک تو بڑے گملے میں یا بڑی جگہ کے اوپر شفٹ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم خاد وغیرہ جو ڈالنی ہوگی وہ ڈالیں گے تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے صرف روزانہ جو ہے اس یہ جو سٹیل کی ٹری ہے یا جو نیچے والا کنٹینر ہے اس کے اندر آپ نے تقریباً ایک انچ پانی جو ہے وہ روزانہ دینا ہے موسیقی